پھر خالق فرماندہ نے وہ خدا بے ہدایتوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے اور آخر میں فرما رحمت للمومنین اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت موجود ہے ایدہ مطلب اگر چار چیزیں قرآن دے وچھ نے تو یقینا جس کار قرآن ہے کبلہ اس کار چیزیں چار چیزیں دے پھر حیل ہیں کیونکہ قرآن ہے تو اے بریف کس میرے کاروں دا ہے یہ دے وچھ قرآن دا تو بریف کس میرے کار ہے تو قرآن بھی دے وچھ ہی ہے قرآن ہے تو بچھ ہی یہ بریف کس بند روے قرآن بچھ ہی روے کوئی تلاوت نہ کرے کوئی کھولنڑا نہ موجود ہوئے یہ دے مطلب بریف کس بند ہے یہ دے اندر قرآن ہے یہ کھلے گا تو بچھو قرآن نکلے گا جو بریف کس بچھو قرآن دا کٹنا بڑا ضروری ہے قرآن دے بچھو رحمت دا تلاش کرنا بڑا ضروری ہے قرآن دے بچھو ہدایت دا تلاش کرنا بڑا ضروری ہے قرآن دے بچوں نصیحت تا تلاش کرنا بڑا ضروری ہے ہے ہر شائع عیدہ بچ عیدہ بچ ہے ہر چیز ہے میرے مہترم سامین پہلی گلدہ نے نصیحت کی تھی کہ یہ تواڑے واسطے نصیحت ہے نصیحت ہے کیسی شائع میں کہ ہر بڑا بندہ چھوٹے انہوں نصیحت کر دا ہے غرف عام جگل کر رہے ہیں اللہ دی گل بات کر رہے ہیں پہلے تجلے نصیحت کر دنے وہ بڑے انہوں دنے تجلے چھوٹے انہوں نصیحت کر دیں ایک پورا قرآن نصیحت ہے نصیحت ہے کما دے بھی کہ جب چھوٹے بچے انہوں نصیحت کی تھی جائے تے انہوں کو ایڈی اچھی گال نہیں لگ دی وہ سمجھتنے کہ اسی سادہ بیڑے سانوں کی دست دے وہ جنہ دست نلڑہ ہوں تو اسمجھتا انہوں کو نہیں پتا وہ سمجھتا میں انہوں سارا پتہ ہے جنہ سمجھے میں انہوں سارا پتہ ہے وہ ہی چھوٹا ہے سمجھو چھوٹا جنہوں نے سارا پتہ ہے سارا پتہ یا اللہ لوئے ہیں یا راسخون افیل علم یا وہ لوگ جو اللہ نے علم میں راسخ کر دیا ہیں انہوں نے سارا پتہ ہے ہر بڑا چھوٹے نوں نصیحت کر دائیں چھوٹا ہوتی نصیحت تو تقریباً تانگی ریند ہے اور وہ سمجھ دائیں پہ یہ مرے گا تو میرا سوکھا سا نکڑے گا جنہوں تاکہ نصیحت کرنا نا موجود ہے نا اے بار نکڑ نگڑ نگڑ پہر پوچھتا ہے کل در جدو آنے ہیں تو پہر آنے در کتھو آئے ہیں موٹر سیکل در چابی رائی تہاڑا ہونکے تھے ٹورپیان شامنو آئیے تو ہونکے تھو آئے ہیں اے نصیحت کرنے والا جنہوں دنے ہیں ہون دے تے بچے دے تو تانگی نے انجھ ایک گھر تے کر لو جدہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں نا وہ آوار ہے جدہ نصیحت خیر بتو جدہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں وہ آوار ہے اور کی بلہ وہ بڑا بدقسمت ہے جنہوں پوچھوٹنا nourا کوئی نہ ہوگا کہ تو چلا کتھے میں پھر اڈی کرنے والا کوئی نہ ہوگا کہ ساڑا کتھے رہ گیا جدا اڈی کرنا نا موجود ہے ٹھے جنہوں رخصت کرنا نا موجود ہے ٹھے جنہوں پوچھیں کچھنا نا موجود ہے اور شکر کرے کہ میں انہوں کو نصیحت کرنا نا موجود ہے آج بچیاں لگتا ہے کہ نصیحت کرنا لے جلے بڑے نے اے جمیں بچیاں تسی ساڑھے تو تانگ گا نا اسی بھی انجئی ہونے تو تانگ گی ہونے ساڑھے بھی تو بڑے ہے ساڑھے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اسی اپنیاں بزرگاں تو تانگ ساں اے ساڑھے تو تانگ گا اے اندرے ساڑھے مگر نہیں چڑھ گئے مگر نہیں چڑھ گئے ہر بڑا چھوٹے نصیحت کر دا ہے ساڑھے بڑے کے بزرگ ساں میں سکول ٹیچر ساں میں سکول سائیکل تے جاندہ سا گرمی سی کہا لے کہ چاتر نال لے جا کر میں چاتر دے گرمی چاہے بابا جی کی لوڑ ہوں دی ہے اٹھے ہی گرنا تو اسی کر دے اوہ نہ کہا ٹھیک ہے میں تو ویسا جا کہ چاتر کول چنگی ہوں دی اوہی تو پیشلے ٹھے ٹھے چھوٹی ہوئی تو میڈ لے پیا میڈ دے نال پھر ویچے کڑیان لے کڑیان دے نال چندرہ لے پیا اوہ تھرے وہ مٹی اوڈوڈ پھینڈ لگی اوہ دوں میں نوچھے تا آیا جے سوہرے نصیحت سون لے ہوں دی شکین کرو میں اپنی گرم پہ کرنا میں کیا ہونے میرے کو چاتر ہوں دی تو میں موں سے روڑ لیں دا تے سوکھا رہی اندہ ان جنے سائیکل چلائی ہی ہوگے زندگی انہوں ہی پتا لگنا ہے کہ گوندی واہ ہوگے گوندی پھانڈا لتھا ہوگے اوہ سائیکل چل دی کے لئے اوہ کنہ دے واہدے سن نکینے کی مٹی دیا روڑیاں میں تے نال چندرہ بھی میں بڑا اوکھا ہویا جنے پینڈ دے بابے وڈے دی نصیحت نہ مننی ہوگے اوہ خجڑ ہو جنڈا ہے تجھرا اکبر دی نصیحت نوچھا دی اوہ کڑا کو تھا ہے بچے گا ہی مولا پہ بچے کبلہ میرے بہترم سانے موسیقی قرآن پڑھے جاندہ ہیں جیسے میں ساتھ پہلانا میرا خیال ہے کوئی نہیں کسے پڑھے کیونکہ میں پڑھی یہ اگر دن میں اشتہار پڑھے ہیں اوہ میں زندگی پہلی پڑھے ہیں انہوں نے لکھیا تراوی ترجمے کے ساتھ تراوی ترجمے کے ساتھ یعنی اتھے کوئی بندہ ایسی تراوی پڑھندا ہے کہ نال نالو قرآن پڑھتا ہے نال نالو ترجمہ کرتا ہے یہ بیسے میں نو اچھا لگا ہے یقین کرو بڑا اچھا لگا ہے کہ نماز تراوی تراوی جو قرآن صرف سنیا جاندہ ہے وہ بندے کئی کھلوتے ہیں اندھے نے تھکے اندھے نے وی جو رکھتا ہوں بھی بڑا مشکل کام میں اوہ دیچہ اگر ترجمے لڑا پڑھے جائے تو میں سمجھنا کم از کم رمضان اچھے تراوی بچ بھی بندے مصابتے لگ جانا یہ نصیحت کرتا کی ترجمہ ہوئے گا اتنی صحت نہ پتا لگے گا تو انہوں پتا ہے جنہوں نے ترجمہ نا جی یہ بڑا ضروری ہے شواشنی صاحب جنہیں گئے سعودی عرب وہ عربی چکر نہ کر دی انہوں نے عربی ہوں دی انہوں نے میں سنے ہیں وہ عربی چکر کر دی انہوں نے ترجمہ بچ کونی سے بیٹھا تو محمد بن سلمان گل پہ کر دی تو درمیان چھے بندہ بچ کونی سے میں سابلہ ہے انہوں نے عربی ہوں دی اور فرنال انہوں نے متسیاہ کرنے کہ واقعی انہوں نے عربی ہوں دی چینی میں ہوں دی دو چار زبانہ ہوں دی انہوں نے عربی جا کے گھر کر دی کم اس کم پتا تے لگتا سی نا وہ میں نے کی پیان دے تو میں انہوں نے کی پیان دے یارہ زبان دی گالے جنہیں توڑے منڈے بار ہوں دے انہوں نے پوچھ کے بے خلو جنہوں زبان ہوں دی وہ کمائی زیادہ کر دے جنہوں زبان نہیں ہوں دی کامی صحیح نہیں لب دا وہ کمتے جنہیں لائے ہوں دے پیسے وہ کھا جنہوں دے وہ پھر ہوں دے یار میں انشاءاللہ زبان سکھ دی نا ایک وائی میرا خیال تاہید ہو گئی زبان جنہوں ہوں دی تسیہ گلت سوکر تسیہ کامتے منڈا پا دن دے ہو وہ چلا جنہوں دے جاپان یا وہ چلا جنہوں دے سویٹس لینڈ وہ چلا جنہوں دے کتے اٹلی بغیرہ وہ سبان انہوں نہیں ہوں دی وہ جنہوں کامتے رکھڑے ہیں انہوں کامت دسنڈ ہے نا دو گھنٹ دے جو دسنڈ لگ جاں کام کرے بڑے شروع ہونے وہ ہندہ انہوں لہجوں کے ساتھ پیسے کو توجہ بندہ لیا زکین کرو ہوتھے بندے ترجمان بھی پیسے کماندے نے جنہوں سبان ہوں دی یہ نا وہ بیچے ترجمہ کر کے پیسے کماندے نے کہ تُو جمع کتے کال ذکرانے میں اگوں کی ہونے ہیں اگوں کی کرنا ہے تھانے بندہ ٹوٹ جائے بچے ترجمان پی آن دے کہی جنہوں ترجمہ ہوں دے نا وہ کوئی نہیں کم کر دے وہ موڑے پرنا راکے لگے پھر دنے وہ گھل کرنی جیدہ کرا لو جی اور بھی پیسے کمان رہے ہیں یہ زبان ہوں دی ہوئے وہ شباہ شریف صاحب نے زبان آن دی ہے انہوں ترجمہ آن دے وہ عربی جنہوں پی کر دے نے وہ بڑے خوش ہوئے نے سارے بندے کہ شکر ہے چاہ جنہوں نے مانگ دے لائے گا دیکھو جی باقی بھی کسی دی رہے ہیں جو مانگ دے ہیں یعنی ایک بندہ جنہوں نے ترجمہ کرنا ترجمہ ہی سائی نہ کرے دیکھو رہے بندہ آسو جانہوں نے سائی سے کام ہی ہوں دا جی یا ہوں نے پیسے ستے مانگ دے لیں تو یا ساکڑا ہوں دا سرمایہ کاری کرو ساڑے ملکے جنہوں نے پیسے پسے لاؤ انڈرستیاں بناو تو زیادہ زیادہ سانویں کو مزدوری ملے یعنی گالتے کرنے ہیں دیئے جیسے نہ دی میرے محترم سامین وہ پھر ترجمہ دا یہ کس ہوا دے وہ پھر ترجمہ جنہوں چنگا ہوندہ ہوئے وہ دے مطابق کو گل کر لیندہ ہے وہ دو ماں دے درمیان گال ہوئی ہے دو ماں دے درمیان گال ہوئی ہے کیونکہ ایک نا شیر منگ یاد آئے آج میں پڑے ایک جگہ دے پیام بر نہ مجسر ہوا تو خوب ہو میرا خیال ہے دا بھی ترجمہ کرنا پہ عربی رو رنگا سب پیام بر نہ مجسر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح ہے عرضو کرتے نو جی عربی تی عربی رہ گئی ایک سے بندے دا شہر ہے وہ دا ترجمہ کر دیں نا بچے بیٹھوں نے وہ ایک شہر جیڑا نا وہ اپنے کسے دوست نا اپنے کسے محبوب نا چند ہے کوئی پیغام پہنچائے ہو دے تک پیغام بر انہوں اندر جیڑا پیغام لے جائے وہ انہوں لبا نہیں کوئی بندہ آگے پیغام دے نا سنا دے نا کونے ملے وہ نہیں ملے تو پھر اس کی گل کی وہ سا کہا پیغام بر نہ مجسر ہوا تو خوب ہوا چنگہ ہی ہوئی ہے کہ سنا دے نا آپ ملوں نہیں ملے گا زبان غیر سے کیا شرح ہے آرزو کرتے میرے خیال انہوں در مہنچ گئی ہے اور غیر تھی زبان سی او دی رائی میرا نکتہ نظروں دے تک کیسے پہنچتا جو میں آکھنا چند تھا انہی تے اپنے سابنہ آکھنا سی میں جمعہ میں یاں تھا سنا دے نا لے تے گو سنا اپنے سابنہ دے نا سنا دے نا لے سنا اپنے سابنہ دے نا میں آب ہوں تھا تے اپنے دوستوں میں اپنی زبان نہ دستا کہ میں کی آکھنا چاہنا پیام بر نہ مجھے سر ہوا تو خوب ہوا زبان غیر سے کیا شرح ہے آرزو کرتے یہ دا مطلب ہے اگر پیغام دین والے اپنی مرزیدہ نہ ملے غیر ہوئے تو پیغام اوے اگر نہیں پہنچا سکتا جو میں میں پیغام پہنچانا چاہنا ہن سو چڑا اللہ تے رسول دے درمیان پیغام بارے اوہ کیسا ہوئے بہت سہوئی اگر اللہ نظر میں ہی روح امین والا قلبی کا اساں پیغام رسول کو پیغام پیغام بر دے ذریعے پیجیا ہے اور پیغام بر انہوں پیغام بر اندھنے یہ دا مطلب ہے اللہ دے پیغام جنہاں ساڑے تک پیاندہ ہے انہوں پیغام بر انہوں پیغام بھی اندھنے آگے پیغام پہنچانے والا پیغام بر نے سارے پیغام نصیحت دیتا اور تجڑے آئے گئے پیغمبر نے اپنے موں چھو بیان کیتے نہیں اللہ دا موں ہی کوئی نہیں میں غیر بیانوں اللہ دا چہرہ دے زبان دے موں ہی کوئی نہیں جتے نہ بول بول کے ساندھنے سے اس سے واسطے اللہ فرمائے اے نا سمجھے ہو کہ میں نے کسی غیر کے ذریعے پیغام بھیجا ہے وما یانتے گوھر نے دہوا یہ بولتا بھی نہیں جم تک میری بہری نہیں میرے معنی کے لئے میں اس نصیحت چو چاند نصیحتہ پڑھنے گا اگر بندیاں نصیحت نہیں ہوں دینا اس قرآن چو کدھی بھی بندیاں نصیحت کرنا اے انہوں نہیں من دیتے انہوں نہیں من دیتے انہوں نہیں من دیتے انہوں مننے جنہوں منوان دے میں بیانا انہوں مننے جنہوں منوان دے اے نصیحت ہے اے نصیحت ہے دو لفظ نے آج دی مہدے سے اوزین چھ رکھنا ایک لفظ اتباع ایک لفظ اصلاح جن کا اتباع ہوتا ہے وہ بندے اور ہوتے ہیں جن کی اصلاح ہوتی ہے وہ بندے اور ہوتے ہیں اس قرآن ایسے ایسے بندہ دا ذکر ہے جنہیں باعث اتباع ذکر ہے ایسے لوگ نے جنہیں باعث اصلاح ذکر ہے میں پھر بدلنا لفظ برائے اتباع اور برائے اصلاح کچھ لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے جو برائے اتباع ہے اور کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو برائے اصلاح ہے جس کی اصلاح ہوتی ہے وہ بندے اور ہیں جن کا اتباہ ہوتا ہے وہ بندے اور ہیں میں قریب گھر کر لیے کافی دوستاں کے تک پہنچ گئی ہے ایتی تشریح کرنے واسطے قرآن دیاں دو آیتوں پڑھنا حضرت یقوب علیہ السلام نے کنے بیٹے سمجھی ترہ چار بندے بولے نے بارو دجی بھی یقین اور دجی بھی بولو بارو ہی سمجھ کنے بیٹے سمجھ بارو دس تے دو بارو سمجھ حضرت یقوب نے بیٹے دس تے دو بارو سمجھ ویسے چھے تے چھے بھی بارو ہی ہوتے نہیں چاٹھتے چار بھی ست تے پانچے نو تے ترہ بارو تے میں کی اکھیں دس تے دو بارو اے میں جان کیا کہا دس تے دو بارو ہے ایک پتر دی اولاد نے ہے ایک باپ دی اولاد نے سارے بیٹے نے سارے پتر نے حضرت یقوب علیہ السلام دے پھر پہ آنا سارے بیٹے نے دس تے دو بارو کیوں ہوا کھنے میرے ہر مجلس ہوئی شروع دس تے دو بارو تاں کھنے دس اسلاح دے کعبر نے دو اعتباہ دے باپ دس تے دو بارو کیوں ہوا کھنے وہ سید نے شاہ صاحب نے تو وہ سید نے سید سارے اولاد علی نے تو آڈے علاقے جی کسے اور نوی سیدان دے ساڈے علاقے جی اولاد علی نو سیدان دے پھائی جی جی تو آڈے کو گار بکھری ہے تو میں نے کہا چڑھو ساڈے پینڈر اولاد علی ہی سید اندھے نے تو آڈے علاقے جی شکر ہے تے بول لو کبراندے کیوں ہو حضرت علی دی اولاد نے سارے سید جی نے اولاد علی نے اوڑا صدقہ انہیں پہ حرام ہے کہ دے واسطہ حرام کہ دے واسطہ حرام ہے ہے ٹیچر نے ڈاکٹر نے نہیں اولاد علی تے صدقہ حرام ساڈے تے صدقہ حلال ہے اس واسطے کیسے ہی اولاد علی نے تو آڈے وچ بھی جی نے سارے سید بیٹھے ہو تو آڈے وچ بھی ایک سید ہے پانچ ٹیم دا نمازی ہے روزہ اوڑا قضاء کوئی نہیں تحجد گزار بھی ہے یہ بھی علی علی علیہ السلام دا بیٹھ ہے اولاد علی ایک سید ہے اوہ نماز تھوڑی پڑھ دا تھے گارہ بہت یہاں کر دی گارہ بھی کر دا ہے نماز بھی کو نہیں پڑھ دا روزہ بھی کو نہیں رکھ دا بلکہ کتا ممکن ہوگا تو چپیڑا میں دو طرح بندے نے مار دیں دا دے اوہ بندے ہیں نارسان دی زیادتی کر دیں لوگ کا اندھانے یار شہری یار شہری کی کر دیں شہری کی کر دیں ادھا مطلب ہے اوہ بھی سید یہ اوہ بھی علی دا بیٹھ ہے ایک اوہ بھی سید ہے جرا پہلے انتظر ہے اوہ بھی علی دا بیٹھ ہے میرا خیال ہے برابر تو نہیں کہہ سکتے ہیں دو بھی علی دا بیٹھے لیکن برابر نہیں ایک قابل اتباہ ہے ایک قابل اصلاح ہے اور اصلاح آسانہ کرنے مولا علی جانے دے ہو جانے آسانتی کبلاہ کیا کرنے آسانتی اترام کرنے دو بھے بابا جی نے اوہ ایسی جنہ مسکینہ ساڑھے وستہ تو دو بھے باوہری نے ایک باوہری سارے پیڑکڑوں پیسے لے کے پر جانے دیں کدھ رہے ویزیں دیں پیسے منوی تو اہل سنت نے فون گیتا آپ ایک سید ہے تو دبائی ہے تو ساڑھے منوی پیسے بھی بھائی لاکھ روپیہ دے لے ہے تو انہوں آنکھو شاہ جی یا منوی باہر کل شڑھو یا پیسے باپس دے شڑھو وہ بھی تو بابا جی نے چلو اور منوی استانک ہے بچارے نے پھر توڑا سجدہ تلق واسطہ ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ بندے جیویں تو بھی کم کرتے نہیں برابر تو نہیں ہوتے ایک بندہ اجدہ کم نہیں کرتا ایک بندہ اجدہ کم نہیں کرتا ایک باویری ایسے نے جڑھے کامل اصلاح نے انہوں نے اصلاح ہونا نہیں ایک باویری ایسے نے جڑھے کامل اتباہ نے انہوں نے ویڑھ کے انجی بندے بندے دا پتر بڑھن دے گھرے میر باری کے بنا ایک سید ہے انہوں نے ویڑھ کے بندے خدا دے قسم مزم آنڈا میں تبدیل کر رہے ہیں ایک باویر آنکھ ہے باویری جو آنڈے نے ٹھیک آنڈے نے ایک بسے باویری نے انہوں نے ویڑھ کے کچھ ایسے کم نہیں جڑھے ٹھیک نہیں تو پھر بندے سمجھ دے باویری تو آڈتیا کرنیسی بندہ یا پیسے دے چڑھو یا ساتھا مونڈا بار کرنے چڑھو یہ دا مطلب ہے ایک باویری اولاد ایک کام نہیں تباہ ایک کام نہیں سلاح آنڈے تو مسار بدل نہیں ہے میرا خیال ہے شکریہ جی میرے باویری ایک قابلہ تباہ ہے ایک قابلہ سلاح ہے میں مسار بدل نہیں نہ ہمیں کسے کوئی باویری ننہ کو میرے مگر چڑھ جائے میرا خیال ہے ایک بچہ سکول جاندہ ہے کوئی عام بچہ ہے اوہ سکول جاندہ ہے ٹھیک ریگولر ٹھیک ہے آٹھ بچے اٹھتا ہے تیاری کرتا ہے پانے نو نکل جاندہ ہے پندرہ مئیہ منٹج پانچ جاندہ ہے آپ ہی نہ انہوں بستہ دینا پھیندہ ہے نہ انہوں نے کپڑے ہر شدہ آپ تیان رکھے ہیں ایک بچہ ہے جنہوں بندہ ساتھ وجہ شروع ہوندہ ہے اوہ اٹھپو ہے اوہ خدا آگا رہا ہی اوہ جاؤ سارے ٹھیک ہے اوہ آندا سارے مار جانگے تھے میں بھی مار جانگا صبح آگا لو جی ہون میرا خیال میں سار ٹھیک ہو ہون میرا سادات اعظام بیچھے نے اسی تو اڈا اترام کرنا ہے الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور میرے پینٹ سائی مکی ہے اور مسئیبت میری جانب پڑھیں گے اور میری وردی کے ساتھ تو ہوتی ہے کہ نہیں ان وہ اندھن تو ہوتی ہے آجا ہر شاید تیار کر کے انہوں دنے تیکو ساڑھے کو اٹھ پاؤنے ناو بجے ان وہ اندھنے ہون جاوی ان وہ اندھا جانا توڑ جانا توڑا خیال ہے مار جا اندھنے کو تر گسا نہ کر جا 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 سارے ٹور گیا تم ہی جا وہ جنہوں تک ہو تک ہی کر رہا ہے وہ بھی تک آئی ہے تو جنہوں نے آب ہی اٹھ کے ٹور گیا ہے وہ بھی کہ آئی ہے میں مثال باستہ ارز کرنا کہ آج بڑی انگلی ہے اے سمجھو جنہوں نے اچھی ذرا اے اووے جنہوں نے آب ہی اٹھے آب ہی تحریکی تھی ہے ریگولر طریقہ نا سکول ٹور گیا ہے اے بے جن اتکا تو کو تک ہی آخوے گئے کسے طریقے کلے آئے کہ اے لطا تروندہ ہولی ہولی نگلے آئے تک جہاں لگیا ابا اور تبوہ تھا مار گیا سارے منڈے نے پتا لگیا ہے اوہ نلائک ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے ایک کرو دووے گیا ہے میرے ہر ہن ٹھیک ہو گیا ہے جنہوں نے نالدہ کارے جیدی چار فٹ تسند دیوار درمیان چھے انہوں نے اپنے منڈے نوی سکول ٹھیک کلنے ہیں انہوں نے جنہیں پہلے دین کلنے ہیں اور منڈا پہوے پیڑا انہوں نے نالدہ نے اوہ دو ہاں چھو کڑا منڈا بخان دنے ہیں اوہ اینو بے خوئے آوی تے جانتا ہی ہے نا اینو بے خوئے آوی تے جانتا ہی ہے نا اوہ اینو بخان گے کہ اینو آوڈے نو پاٹو آڈی خیر و جیتھو آواز آئیے انہوں نے اے اٹھ کے میری یونگل تا بھی آتھ رکھتا اینو رکھ سکتے سن لیکن انہوں نے سمجھا دیتا ہے کہ اینو اینو کیوں نہیں کیونکہ اے آب کعب نے اسنا ہے میں جاگ دیا نہ لگا ہوں بے کرنا تو سی سو پہت تھاک گیا ہوگا تو وہکری کرنے ہیں اے جیدہ اے آب کعب نے اسنا ہے اتباہ ایدی کرانے ہیں ایدی نہیں کرانے ہیں ایدی نہیں کرانے ہیں ایدی اتباہ کرانے ہیں یہ نا مطلبے بندے ہیں کہ اپنے بچے روو ٹھیک کرنا چاہنے ہیں اینو بخانگے کے اینو اور یار اینو بخانگے جاڑا رہ گوڑا رے ایدہ اتباہ کرلے ایدہ دے گئی صلاحہ انہا لی جڑا قابل اتباہ انہوں نے بخانہ جڑا قابل اتباہ انہوں نے بخانہ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ محمد کی نو بخان کے گئے ایدہ مطلب میں بخایا انہوں جانتا جڑا قابل اتباہ مہارا ہے تکبیر مہارا ہے تکبیر مہارا ہے تکبیر عبارا ہے تکبیر مہارا ہے تکبیر ایدہ مولی فلک بولا مہارا ہے تکبیر سوالاک چندہ رہا مہارا ہے بھالا جی بہت شکریہ یہ دہ مطلبے اکدہ سکر قرآن نے چوبے وہ قابل اتباہ اوہ دے کنوں اسا ہدایت لین گئے اُدھے کلو اپنی آقبت بہتر کرنی ہے اُدھے جو نتیجہ کٹ کے بچے ہو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے ہیں اُن ہوندھ نے میں سمجھو کہ جنابیل عبرت حاصل کرنے ہیں اُنہ دا ذکر بھی قرآن چھ موجود ہے صحابہ دا ذکر قرآن چھ موجود ہے آل دا ذکر قرآن چھ موجود ہے ازواج رسول دا ذکر قرآن چھ موجود ہے تو سانو جی نو منوانا جانا نا تو قرآن چھو صحابت نو کرنا پہ گا ایک قابل اصلاح کاؤں نے اے اور قابل اصلاح کاؤں نے ایک نبی دے بارہ پتر نے دس ایسے نے جیڑے قابل اصلاح نے ایک ایسے دو نے جیڑے قابل اصلاح نے اِنہ دوہ دے متعلق اے قرآنیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ قَانَا فِي يُوسُفَا وَإِخْوَيْتِهِ آیَاتٌ لِسَّاعِلِينَ سوال کرنے والوں میں یوسف اور اس کے بھائی میں ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں ایک یوسف ہے ایک یوسف کا بھائی ہے ایک یوسف ایک ابراہیم اللہ فرما دے ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں کیوں؟ اگر دوجہوں کے متعلق اللہ فرما دے اِسْ قَالُو لَيُوسُفُ وَأَخُوْهُ اَحَبُّ اِلَىٰ عَبِينَ مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَتُل اے دسانِ صلاح کی تھی اے ساڑھے جیڑے اببینہ تے دس پیاندے نے کہ بَنَحْنُ عُصْبَتُل ہم ایک زبردست جماعت ہیں اسی جو دس ہیں تے چنگے پرے جماعت ہیں اور چنگے پرے مضبوط ہیں اسی دس ہیں اے دسانو تھوڑا بیندہ ہیں سبحانہ انتظامیاں تھا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے انتظامیاں تھا مرحب ہے بچہ انتظامیاں چاہو کوئی نہیں پورا سلوات پڑھو لڑی کامنی انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں دس دیتا ہوں اے تُسان تو جو فرمائی اے پھر میں پکی گاڑ کیتی تھی کہ دس دے دو باروں اور یار جینا سلا کیتی ہے دون دے متعلق کیتی اے سلا پہ کر دینے کہ اسی سخت جماعت ہو چنگے پرے اسی دس نوجوانا تے اببا جی کدے کدے نہ محبت کر دے اے دونان توہر دی خیر ہوگے اے قرآنیں اے فرمائن دینے ایک یوسف دے ایک یوسف دا پرا انہیں بہتی محبت کر دینے تے اندرین انہ ابانا لفی صلی اللہ مبین ہمارا باپ نوزو بللہ نوزو بللہ اے تھا یہاں ترجمہ ہوئے ہیں انہیں اے کیتا ہے کہ تحقیق باپ ہمارا باپ ہمارا بیچ غلطی ظاہر کے ہے سادھا باپ دو وہاں دے متعلق اے نہیں محبت کر دے تے سادھا باپ غلطی تے ہوئے نوزو بللہ نوزو بللہ میں نزالے اے دس پہ پہ انہوں غلطی تے سمجھ دینے تے انہوں ایک گلد ساں اے اس ترجمے دے مطابق اب بے نوزو جیڑا غلطی تے سمجھے نا ٹھیک نہیں ہوں جان آدھ اور اببہ بھی ہو جیڑا اببہ نبی ہو اے دس پہ آدھا سادھا پہ ہو غلطی پہ کردے ہیں انہ دو وہاں نوزو بللہ محبت کردے ہیں یہ دا مطلب ہے انہ دو وہاں نوزو بللہ محبت کرنا ہو انہوں نے دے اندر حسد پیدا ہویا ہے انہوں نے قتل دا پروگرام بنا دیتا ہے کہ موقع ملے ہے کہ یوسف نے قتل کر دیں گے اے ہویا تو انہوں کی یہ آدھا نہیں اے ساڑے اببہ جی اے دنہ محبت بہت ہی کردے ہیں آج انہیں بچے بیٹھے ہونا اے نصیحت جے آج نصیحت لے کے جانے جے اگر توڑے اببہ جی کسے توڑے پرانہ محبت زیادہ کردے ہیں تے میر بانی کرنا بیٹھے شک نہ کرنا اپنی کو دائی محسوس ہے صدقہ جاوہ صدقہ جاوہ وہی مولتوانوں جزا دے ہیں اببہ تے شاک کیتا لیں اببہ تے شاک کیتا لیں کہ آپ آئے نہ دونے نہ محبت اچھا تسیل یہ گلتا سو ایک بندے دے دو پوتر ہو ایک بی ایش پڑ دا ہوئے دو جا کبوتر باز ہوگے ایک بی ایش پہ پڑ دیا تھے کہ کبوتر باز ہوگے اگر ان کو کسی بندے نے تو فیچ کلم دے شڑے ہیں کلم دے شڑے ہیں ان دسوں پہ دو آن جو کنوں دے میرے ہر کبوتر باز ہوگے تاکہ انہوں لکھ سکے کہ میرے کوئی لکے کرنے سبحانہ آئے میرے عزیز بہت شکریہ جی مہربان ہو اور یارہ انہوں ضرورت ہی نہیں انہوں نہیں ضرورت ہے ہاں آئے مہربان ہے یہ مرتبہ سکے آئے مہربان ہے آئے مہربان ہے آئے مہربان ہے چوہی سکتے ہیں آئے مہربان ہے عمران ہے مہربان ہے سلوات اکمت مہربانی لو جی شیر پڑے گئے ربائی پڑے گئی محاول اچھا ہو گیا میں ہمیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر زور تو پہی تو پھر میں دستا ٹھیک ہے تے اگوں تھنڈی لیونے جی گرہ میں اگوں تھنڈی لیونے اگر زور تو پہی تو پہی تو سنڈی میرے محترم سامین اگر انہوں لائٹ میں لے کوئی لائٹ بہت اچھی قسم دی جڑی دور تک لائٹ جاندی ہو گئے وہ لائٹ اور کبوتر باز انہوں دے گا تو ہم نہیں پتا ویسے تو ہاں تو کبوتر نہیں رکھے بڑیاں بڑیاں تیز لائٹہ لگی آنڈی ہیں اور رات میں ہمیں اٹھ جانتے لائٹہ چی دستے یہ دہ مطلب ہے جیڑی شہ ہے جیڑی جیڑے وارا ہے نا انہوں دے گا انہوں دے گا اگر کلم ہوگی پنجاز آر بڑا مینگی کلم لائٹ ہوگی پانچسو دی آزار دی اور کبوتر باز آکھے پی آبا جی وہ ایڈی مینگی انہوں دے جڑی اور آکھے پوتر تیری آنڈی شاہی نہیں اور تیری آنڈی شاہی نہیں سی اگر او دے بازتے کلم ہوگئے اگر او دے بازتے ریزیسٹر لے ہوگئے او دے بازتے کو پہت اچھی اندر ٹیبل لائٹ لے ہوگئے جو ظاہر اپڑے لکھے نو او دے مطابقی دے رہے ہیں وہ کبوتر باز بچارہ آنکھن لگ پہے ہیں کہ اببا جی میں حران ہاں میں ہاں تو اڈا پوتر رہے ہیں وہ اڈا پوتر تو میرا پوتر ہے تو بڑا لڈڈا پوتر تو آوارا گرد پوتر پوترہ تو میرا بچہ ہے میں نے تیرا بہتا حساس ہندہ ہے کیونکہ اینہ خطرہ میں نے او دا نہیں جننک تیرہ کیونکہ کوٹھ ہے تو ڈگن دا خطرہ او دا نہیں اوہ بچہ ہے تیرہ میں ایک دفعہ نا میں سکول جانتا سر اسٹالہ میں نہیں سننے ہوں نہ کیا کہا تو ساں آج چڑے ہیں ابا ٹھیک ہے جنہوں سنی گئی یہ واصل ہوئے میں انتے سوڑی نہیں لگے میں پہے نا سٹالہ جو میں بندے لمحے پہے بکھے لمحے پہے پانچ ساتھ بندے اسٹالہ جو بندہ لمحے پہے میں کہا اللہ خیر کرے یقین کرو جہاں پہے کہا اوہ اتھے کو روپے آنا مہا پیشان اوہ میں کہا اللہ خیر کرے جو میں کو دعائی نہیں پا جاندہ کسے وہ میں کہا خیر ہے اوہ بندے آگیا تو اسی اپنا کام کرو اے جاج جے سارے یقین کرو جاج جے جاج میں کہا جاج جے تھے چھتا نہیں جو لمحے پہے اوہ نا کیا کہا کبوتر اڈے لے یہ آج رہے اتھے اتھے لمحے پہنے جاج جے یہ نہ فیصلہ کرنا ہے بہتی پرواز کے دی اچھی ہوئی اوہ اتھا رو لمحے پہنے کیونکہ تھا کہ جہاں موتوں بے ہوئے وہ لیتے سن لمحے پہنے سن اوہ دن میں نو پتہ لگ گیا ہے پیشتانے ہج بھی جاج جے اندھے لے اگر وہ پہنے لے آکے دے بے پڑے لکھے بچے نو مطلب بچے نو محسوس کرنا چاہیتا ہے کہ اس وقت انہوں لے آکے دن دا ہے کہ وہ پڑتا ہے پہا بی اے پہا کرتا ہے یا لا پہا کرتا ہے یہاں مطلب بے یار بچیاں بھی سوچنا چاہیتا ہے کہ اگر ساڑھا پہا ہو کس سے ساڑھے پر آنا بہت ہی محبت کرتا ہے تو بہتی وجہ بھی تو کوئی ہوئے گی میں وجہ انہوں لے آکے دو پر آب ہوتے ہو گیا اسی بھی دے دے پتر یہاں اسی ساڑھے پر آنے ساڑھے پہا ہو دے پتر نے میں سوچنا یار جنہ دون یکوب جیسا نبی محبت کرے وہ دے تو پر آس ہر جنڈنے جنہ دون اچھو گئے محمد سارے مدید سکر سکر یا مہربانی کے لئے انہوں لے آس ہر بیدا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں کیا سکریہ کے میں قرآن جو ثابت کر دینا سکریہ میرے بارے کے لئے اے دس بندے اے دس نبی دے بیٹے ایک کی بلا قابلے اسلاح نے دو شکریہ قابلے اتباہ نے بچیا انہوں نے پیر بھی کرنی ہے انہوں نے دون امرنے ہیں یہ سارے عبرد واسطہ نے دس تے دس نبی دے بیٹے بھی ہے لیکن سکر قرآن چھو مجود ہے انہوں نے حضرت یوسف نو کھڑ اے آہ کے کھڑیا کہ انہوں نے پجے نسے گا کھیڑے گا کھائے پیئے گا انہوں نے قتل دا ارادہ کیتا سانے پھر ساری گئے تو انہوں نے یادے انہوں نے پہلے جا کے انہوں نے مارے ہیں مارے ہیں تو باہر خوش سٹے ہیں خوش او کسے کڑ لیا پھرے آگے ہیں کہنے لگے سالہ غلام دیگا سی عزیرہ سالین گئے سا لینہ جے انہوں نے کہا دے دیو کنے دا انہوں نے لیاو جو ہے جے اور جو ہے جے لیاو وہ تھارا رو پہیے ایک بندے دے بوجھے سان اس دور دے رو پہیہ کھا درم دنارہ کھا سکے اکھنے تھارا سکے کی بلا کٹ کے اس دیتے تو انہوں نے ساری گھر یاد ہے قرآن چھو نسے گھر لی سارا کٹ کے دیتے یقین کرو کہ کسے چیک بھی نہیں کیتے ہیں بندے سو رو پہیہ دے کہ تیل پہنڈ نا جے سعودہ کدھوں آ جائے تھے چار بار یہ سو نکتہ اندھ ہے بھئی اے ٹھیک ہو پیسے ہی کمال ہے ہاں اڑیاں اڑیاں شہمان لوگ بے چڑھ لگیاں چار چار باری نوٹ چیک کر دیلیں یوسف جیسا قیمتی دین لگیاں کسے کبرا سکے بھی چیک نہیں کیتے اے دکھ لگیا ایک آن میں دین نے ایڈی سونی گاں لکھیئے انہاں کیا بے قدرے پہ بیچ دے ساں آئے آئے تو بے قدرے پہ خرید دے ساں ایڈا سونی لفظ پہ آنے میں لکھ سکتے ہیں انہاں فرمایا لطفاتہ یوسف کے بکنے کا بیچنے والا یقوب ہوتا خریدنے والی سونے کا مولادانو جزائی خیر دے بیچ دے نہیں حضرت یقوب تھے پتہ لگ تھا کننے دا بیچ دے نہیں تے خرید دی زلائی خان تے پتہ لگ تھا اوہ کننے مول تو خرید دی اے وئی بے قدرے ہیں دیتھو یوسف بگ گئے اگوں جا کے بزار چھوکے اگوں زلائی خان تے کابو اندر جا کے چڑ گئے اوہ ستمے کمرے چھو اٹھو نسوئے اوہ بی بی نے انہوں جیل چکرا چڑے ہیں اوہ پھر تو انہوں کی دسائیں سارا کو جے انہوں دسائیں دی بجاتوں ہیں رازیاں جاگ دیاں بندیاں ایک گلاس اور لائے ہو تے کسے بچے لگا خوشے توڑھا دل کر دا سننتے تھے کسے نو کہا دے لیکن تھنڈی لیا ہے میرے پانے ہو گیا کام بات بہتر ہو گیا اے پھر ایک باری فیر ارض کر میں کی ارض ہے اے سارے کام کی دی بجاتوں ہیں انہوں نے بہت سکریا پھر میں اتھے قریب کرانا مجلس تے فیرہ کھانگا پھر اللہ نے اوہی وقت آدم نے لے آندا ظلم کرنوارے اجڑ گئے تے مظلوم بس گیا کیا بات ہے حضرت یوسف کو تخت مل گیا شاہی مصرد مل گئی بادشاہ بن کے بہے گئے اوہ در دانے مک گئے اجی نواندنہ میرے نصیدی گال کریں میں نو لگ دا تیرے ہو جی دانے مک گئے اوہ در دانے مک گئے اے سارے بادشاہ مصر کو لہن آگئے اللہ نے پوری دولت اسلامیہ تے ہر شادی دنیا بھی دولت حضرت یوسف دے قدمہ چلک دیتی تے بندے منگا نارے آگئے اے پھر سارے پرہ حضرت یوسف دے سامنے اللہ کھلا رہ دیتے میں اتبا اور اسلام دو گنا پہ کرنا اے دے تیر مکان لگا اے سامنے جا کے کھلو تے حضرت یوسف دے چہرے تے نکاب زی اے نانی پہچانیاں انہوں تے کدرے چاہ بیچے آزی جنہیں بڑے بادشاہ بڑے کے سامنے بیٹھے تخت و تاج مشیر دوارے وزارات دوارے پروٹو کون سارا بادشاہ تاڑا حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے سن کے اے آگئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے وحی کی تھی اوہ دے مطابق حضرت نے ایک بندے نوکر نو بنایا انہوں نے کیا جنہیں بندے کھلوٹے ہیں کنے نے انہوں نے کیا گیارہ انہوں نے کیا آہ داسو بچوں کڑ کے اوہ جڑا کھلوٹا ہے نا تو آڈی کیا بات ہے تاہ میں آگئے ہی داستہ دو بار اور بینیامی اوہ کھلوٹا ہے ہاں انہوں نے آکھا جیرے بلے یہ جان لگنگے نا یہ دی بوری ہے چھاٹے جنہیں دلوپا رکھتے اللہ نے مہتدبیر دسے انہوں نے رکھ جیتا انہوں نے چاٹکو باد روڑا پاتا بندے نوائی دلوپاگو آج گیا بھائی چیک کرو تلاشی لو اوہ نا تلاشی لینڈ لگے اوہ جڑے دس سن اوہ نا آکھا لیلو تلاشی جی ہی ترے جدے آئی نے اوہ حضرت بینیامیین دی چھاٹے جو دلوپا نگڑ پہ آو ناکھا جی اے دے جو نگڑا جی حضرت اوصفہ کھلنگے اندر ڈکوئے نو چلو بھائی چلے جو واپس تو آنو کھنے 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 نہیں دہنی یعنی دانے تو ہی تک کامو افت تمہا شاہد وہاں کیتا سرنا کی اوہ ناکھا جا بادشاہ سلامت ساڑھی گال سن لو ساڑھا اببہ اگے ساڑھے نال نراز حالی اس سمجھ نے کی گئے لگی اوہ ناکھا اے دا ایک پرانسی اے دا ایک ہے اگے پرانسی صدقے جاؤں بہت شکریہ اوہ اگے ناگواج گیا کدھرے کنے کھنے کھنے کو آجیا سی آن درے ہر نارا ہے سی رو پچھڑ گیا سی اے دن جا رہ گیا ہیں جیرو تسانا کھلا پہ اپنے سنوں کاری نہیں بڑھن تے نا ریو صبح میں آگیا کہ دو اب بات وٹس درازی میں ہلو بھائی میرا دل پہ کرتا ہے ایک ایک سارے لپے آیا جائیں پتہ لگے پہ میں پیندہ کی ہی ہے ایک کی کانے چاندہ دے مگفت لاؤ جنبی علی اوہ نہ کہا جی بات چاہ سلامت سانو دے شڑو اے کام خراب جی اوہ نہ کہا اے میں نہیں دینا اے بیکھو نا جی سادہ اے تم آرلہ نکڑے آئی دے بچوں آسان جاندہ جاؤ گا اوہ تو واپس آئے اببا جی نوا کے آخران لگے اببا جی کام خراب ہو گیا حضر یعقوب نے فرمایا کدھی خیر نہ لگے واپس آئے جدوں گئے ہو پیڑی گالی آکے سنائیے اگر یوسف نگو آئے ہو بینی من نگو آج جاؤ چلے جاؤ جا کے بادشاہ دی منت تر نہ کرو نا جانا آج رہ گیا ہو اور منت کرو جا کے بادشاہ دی منت کرو جا کے بادشاہ دی ہائے ہائے جاؤ منت کرو جا کے بادشاہ دی ایک دوبارہ جی دعائے نے اوٹھو کر کے قرآن پڑھنا اصلاح اور اتباہ تو ہڑے خیر ہو گئے انہوں ذہن سے رکھنا اللہ فرمانتا ہے سامنے آکے کھڑھو تے حضر یوسف کہنے لگے جی کدھر آئے ہو اوہ نا کہا جی اسی اوہ گلہ آنا آج رہنا ہے جی کوئی چارج نہیں رہ گیا ہر شہب موک گئی ہے تک مہربانی آئی گال جی حضر یوسف کہنے لگے میں تو ہڑنا لکھ گل کرنی اوہ نا کہا جی سہو کرو تو انہوں پتہ منگنا انہوں پتہ ہمیں سعودی عرب گیا ہوئے وہ جنہیں ہمیں گلہ کیتے ہیں جانے کیتے ہیں جان ساکتے ہیں وہ سنتے ہیں جنہیں منگنا ہوئے وہ نا کہا جی ایک نہیں کہ بھلا ساو کرو ساڑنا شکر ہے ہی ساڑنا گل کرنے گئنے تو ہڑنا سواد ہونا ایسا گلتا اے قرآن ہے فرمانتے نے کہا دا تو حضرت یوسف نے فرمایا حال علم تم ما فعل تم بھی یوسفہ تمہیں علم ہے تمہیں یوسف کے ساتھ گیا کیا سبحان اللہ تمہیں یوسف ملکی کیتے ہیں ایک گلتہ پتہ انہوں سے تھی یاد ہے باقی تھی کس نے پتہ نہیں یہ پڑے پریشان ہوئے کہنے لگے جی فرمایا اب آخی تو دے پرانہ کی کیتے ہیں یوسف دے پرانہ کی کیتے ہیں اگر وہ میرا خیاد ہے انڈر کومس گھر کریں کہنے لگے قدوں کو دیگر پر کریں قدوں کو دی گل پہ کر دے یہ دس وعدے اللہ فرمندہ ہے اس ان تم جاہلون جب تم جاہل ہوتے تھے کیا بات بھائی میں نتیجہ دے لگا کہ میں جاندار بندے ہوں جب تم جاہل ہوتے تھے ساریاں گلنہ کیپسل کھول کے نہیں بار کر دی دی ہیں مہربانی کرو پرانی خطابت ہوں دی سی یقین کرو گل پہ ان جن دی سی بندے تک نصیحت نہیں لیتے ساں بندے مہربانی کرنا پوری زور ذہن تے دے کہ میری گل سننا فرماندہ ہیں جب تم جاہل تھے یہ دا مطلب ہے جو کسی دور میں بھی جاہل رہ چکا ہو وہ قابل اصلاح ہوتا ہے قابل اصلاح رازیاں اب آت رہو بہت 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 جیڑا پہلے بھی جاہل رہ چکا ہوں وہ قابل اصلاح ہوتا ہے ہم اسے مانتے ہیں جس کی زندگی میں جہالت کا دکھنے کو ہی رہا ہوں وہ نہ کہا جہالت دورج پسکی کی تحصیر ہے کالو تو کہنے لگے کیا تُو یوسف ہے ہاں میں جان گا تھا کہنے لے تُو یوسف ہے کالا انا یوسف ہوا وحازہ اکھی ایتھے لو توے فرمانے لگے ہاں انا یوسف میں یوسف ہوں وحازہ اکھی یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے آن میں اسلام سن قرآن ہاتھ جلہ کے دسے آج نے دس اگے خلوتے سن اے پرانی سن پرانی سن علماء نہیں دے چونکہ دو وے ایک ماں جو سن یوسف دے بنی امین لیکن باپ دے دے پتر سارے ہے سن لاؤ جی سواد آیا جنہوں حضرت یوسف نے آکھیا کالا انا یوسف ہوں وحازہ اکھی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے پوری دنیا دے علماء منگینے وہ یوسف جیسے نہیں تھے نہ بنی امین جیسے تھے یوسف اور بنی امین ایک جیسے تھے نبی سپیشل کہہ رہا تھا مہازہ اکھی یہ میرا بھائی ہے یہ دا مطلب جس کو نبی بھائی کہے کن میں مطلب جاگرہ نہیں جس کو نبی بھائی کہے وہ تو اپنے بھائیوں جیسا بھی نہیں ہوتا اور جسے محمد کہے یعنی انتہ بھی میں دنیا بھائی اور وہ یاروں جیسا کیسے ہو جائے ہاں بات ہے وہ تمہارے بھائی شکریہ کے بھائی یہ یوسف ہے اور یہ میرا بھائی ہے خیر ہو بچے یہ یوسف ہے اور میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بادشاہ بڑھ گیا ہے بادشاہ بڑھ گیا ہے یہ تھے اینی نیا کیا کہ میں اے کتا میں اے کتا میں اے کتا ایک کائنات نے سار کر ہاتھ دی تو فرماندن قد من اللہ علینا یہ ہم پر اللہ کا احسان یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے اور سنو انہو میں جد کی وی یسبر فان اللہ لا یزیو عجر المحسنین جو سبر اور تقویٰ احتیار کرتے ہیں اللہ ان محسنوں کا عجر ضائع نہیں کرنا یہ اللہ نے مجھے عجر دیا ہے کہ آج میں شہنشاہ مصر بن کے بیٹھا ہوں عزیز مصر بن کے بیٹھا ہوں کالو تو وہ کہنے لگے تلہ ہی اللہ کی قسم کیوں نہ گئی اللہ کی قسم لقد آسارک اللہ علینا ہم مان گئے ہیں کہ اللہ نے ہم سب میں سے تجھے پسند کر لیا اللہ نے ہم سب میں سے تجھے پسند کر لیا ہے اِوَئِن اُنَّا لَخَاتِئِن اور ہم ہی خطا پر تھے ہم ہی خطا پر تھے ہم ہی شکریہ شکریہ ہم ہی خطا پر تھے مان گئے نہیں خطا مان گئے نہیں خطا مان گئے نہیں کالا تو حضرت یوسف نے کہا پھر کہنے لگے معافی دماغ ہو سکتی ہے اسی خطا تسان اسی غلطی تسان کالا تو کہا لَا تَسْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ آج کسی کی سرزرش نہیں ہوگی آج کسی کو سزا نہیں دی جائے گی اُنہ کے کیوں فرما دینے یَاْقْفِرُ اللَّهَ لَكُمُ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اللہ نے تمہیں پھر بیانا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے وہ ہوا ارحم الراہبین اور وہ رحم کرنے والوں میں کمال کا رحم کرنے والا ہے حضرت خطا مان گئے بولو مان گئے مان گئے معافی ہو گئی ہو گئی قرآن میں ذکر یوسف کا بھی ہے قرآن میں ذکر ان کے بھائیوں کا بھی ہے ہیں بھی سارے نبی کے بیٹے لیکن جو خطا کر کے معافی مان گئے وہ قابل اصلاح ہیں قابل اطبا نہیں اسی دسانے منکر اسی دسان پر آمان دے منکر نہیں پھیر پیانا اسی دسان پر آمان دے منکر نہیں لیکن وہ قابل اصلاح انہیں ذکرے قابل اطبا صرف یوسف تبنیہ میرے خیال نبی دے دور دی بھی گل کر لیے تاکہ مجزم پر ہوتا لے میں مثال دیتی ہے اے قرآن جی جنگ بدر صحابہ جنہت بیٹھے بدر شہداء صحابہ رسول اللہ نے کہا رسول اللہ جنہت موجہ پر کرتے ہیں ہماروم ہو گئے شہادت تی منزل تو حضور نے فرمایا کوئی گھر نہیں پھیر صحیح پھیر گڑا موقع نہیں موقع آگیا اہدہ سبحان اللہ اہد ناری شاہد سارے اہدہ اگر جنگ بدر تو بات آگے سارے اہدہ اہدہ آیا رسول اللہ فرمایا کافر کٹھے پھر آئے حضور نے فرمایا پھر اللہ پاک نوا کو ساتھ تیان رکھ نبی پاک نرز کیتی خالقہ اے مسلمان گا تھوڑے جائیں انہیں دعا پہ خیال رکھنے اللہ فرمایا میں وعدہ کرنا کچھ نہیں ہوتا اہدو اچھی گھلی میں وعدہ کرنا کچھ نہیں اور پھر بندہ پیسہ پرد گیا میں نو پیان دے اور میں پیان نا گا ہو کچھ نہیں اللہ فرمایا تسی گا ہو کوئی نہیں ہوتا میں بادہ کر اور پھر جانگر لگی پھر لگے کافر مرن پھر لگے مومن مارن اور وچوں کام خراب ہو گیا پیغمبر نے کیا سی پنجاب بند پنجاب بندے شیطان نے کس کاش روڑا پا کیوں نا کہ نبی قتل ہو گئے انت لب سمان شمان لگ جاؤ کر آن اور بندے درہ چھاڑ دیتا تو فتح شکست تج تبدیر ان لگ پی وہ کام ہو ہے خراب او دو آیت پڑھ اٹھو کر آیت پڑھ اس سلام اور اتبا اللہ فرمان در لکات صدق اللہ وعدہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا تم کٹ رہے تھے تم مار رہے تھے تم قتل کر رہے تھے وہ قتل ہو رہے تھے اللہ فرمان دا اگلا کام وہ تسا گیت ہے میں تیری نہ کی تھا وہ کی ترجمہ سکھتے ہے اہل سنت فکر نہیں کر نہیں وہ فرمان در حتی فلسطن پھر اس وقت کو یاد کرو جب تم نے نام مردی دکھا دی اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کمزور ہی دکھائی کمزور ہی دکھائی تم دھیلے پڑھ گئے تم کمزور پڑھ گئے شای رفی دین فرمان تم نے نامردی دکھائی وَتَنَازَةٌ فِلْآمَرِ ایک کام میں تم نے تنازَة کیا کچھ کہتے تھے کہ رکو کچھ کہتے تھے کہ چلو اللہ فرمان وَعَسَائِ تم بَاہرحال تم نے نافرمانی کی مِمْ بَعْدِ مَا آرَاقُ مَا تو ہی پونہ اور تمہاری جدر محبت تھی تم ادھر دیکھنے لگے جدر تمہاری محبت تھی اور مدودی فرمان وہ مال کی طرف دیکھ رہے تھے مال گنیمت کی طرف دیکھ رہے تھے تم ادھر مگن ہو گئے اور شیطان نے تمہیں ڈگا دیا اے قرآن جزی فرمان جب دو جماعتیں ملیں اس دن کو یاد کرو شیطان نے تمہارے پیروں کو ڈگا دیا شیطان میں پنجابی کرشڑا میری جان چھوٹے تو شیطان نے تلکا دیتا تلکا دیتا تلکا دا مطلب بے کلہ جل بندہ کھا کے سوڑ دا او بندہ تلک دیکھتا او بے جان لیکن تیرا بھی تک سوڑ رہت تین کلہ او تین شیطان سارا دن کلے سوڑ دا جی بندہ تلک دیکھتے آپ پورا رمضان کنیا بندہ سر کی او اٹھا نہیں دیتا ایسے کلے سوڑ بندہ تلک اٹھائی نہیں انہوں کاردیان دی رہنے اٹھ پو اٹھ پو او کبرد میں اپنی کبرد تو میرا ذمہ دار اچھا بھئی کی کر سکنے نہیں تناز تکیرہ رخوایا بھی تو دس بجے اندر بڑھ پانی پی بندہ کی کر سکتے میرا تکیرہ سوڑ دن کلے سوڑتا ہے پرانے زمانے میں مثال دینا ہونا پیچھ بیبیاں گڑی جلوڑ دینا سنشاہ جی وہ تلک کے بندہ سوڑ پر نہیں تکیرہ پی بندہ پی پی روڑ پی چھ گڑی چیرون نہیں تکیرہ بندہ تکیرہ تکیرہ بھئی شیطان بڑا بی قصور ہو تکیرہ تکیرہ رہ بھولو پی تکیرہ تکیرہ بندہ وہ درہ چھڑے اے قرآن اللہ فرمان دا ہے فَلَقَدْ عَفَا أَلَّهُ أَنْهُمْ پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ بڑا غفور ہے اللہ فرمائے بھاگنے والوں جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا آئندہ ایسا نہ کرنا پھر معاف ہوئی ہے نا تھوڑی گھولے ہو ہوئی ہوئی کسی یلتی کافر لکھ جاتے سانو فغری اونا مچ آلی کوئی نہیں کمال یار کیوں امیت کرتے بہت شکریہ بھائی معاف مل بھی گئی لیکن کچھ ہوا تھا کمی لی تھی ہاں یہ جو بندوں کا ذکر ہے نا کہ پہلے غلط ہوا پھر معاف مل گئی ایسے لوگ کاب نہیں اسلام ہے کاب نہیں دبا ہے اسلام ہو گئی ہم سب کا اثر کرتے ہیں اتباہ کدھا کرنے ہاں اتباہ ہو دا کرنے جنہ دو پہاڑ مل دے در 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 جگہ بچ دی سی میں سیارت کر آیا اللہ پر لے جائے مدینہ جاؤ میں پچھ کے جانا ات ایسے بندے مجود نے دو پہاڑ دی کھو ایک بندے دی اندر جان دی جگہ ہے میرے مولا علی نے زخمی رسول نے چکے انہ دو پہاڑ درمیان اندر فرمایا آئی تھے اندر ہو کے کھلو کہ میں آیا جی کیا بات ہے کہ میں آیا جی صرف تھیار کو چاہ جدہ دیو مدین سی میں پوچھا کہ خشبو کی تو آ رہی ہیں میں خشبو کی آ رہی ہیں آئے آئے انہ مسکرہ کیا آؤ پتھریں جدہ اٹھے کھلو کہ جبریلہ کیا لا فتح الا علی لا سی فائد تاظ لکار اس کو بعد حضرت علی حملہ کی تہ فیر شکست فیر فتح جو مدل گئی ایدہ مطلب ہے جن کا اتباہ کرنا ہے وہ اور ہیں جن کی اصلاح سے سبگ لینا ہے وہ میرمانی لو ایدہ اصلاح بڑا معاملہ ہے ایدہ اصلاح بڑا معاملہ ہے اصلاح کرتا ہو جدی اپنی اصلاح ہو لگ نہ ہو میرا جا 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 دا بردو سی دکان سی سیکل شای گل بنا دا سی رو جدو کو سیکل لیا کے خلا دا سی پیلا سنی ٹھیک کر لیا پین سی پھر پانچ سا سراغ ہوندے سن پھر ان ٹھیک کر لگ بنا چھینی سیکل لگ بنا تیر لیور ہوندہ سیکل کوٹ کے بنایا ہوندہ مو سیکل لگ بنا بندے سیکل لے کر رہی دکان تر تو جنہ اوہ سکڑا میں تیری دکان اسی دیکھ را کر جانے اوہ کیوں میں کیا پاہمید تیرے سارے اوزاری قابل ایسلاہ نے کمال ہے بھائی تیرے سارے اوراری قابل ایسلاہ نے پہی نہیں نہیں ایسلاہ ہو رہی اگوئی نہ ٹھیک کرنا نا سیکل جنہے آپ ہی ٹھیک نہیں اوزار سیکل ٹھیک نہیں کر سکتے جنہے بندے اسی لیے ہم جب حادی مانتے ہیں صرف معصوم کو مانتے ہیں کیونکہ معصوم وہ ہے جس کی اصلاہ ہونے والی نہیں وہ لوگوں کی اصلاہ کرتا ہے وہ لوگوں کی اصلاہ کرتا ہے حضرت امام حسین اللہ مکہ تک جان دیا تو کوفے تک جان دیا جنہیں بندے ملے نے انہیں ایک ہی گھر پوچھئے کہ جا کیوں رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو امام دا ایک کی جواب سے میں اصلاہ امت کے لیے جا رہا ہوں سبحان اللہ میرا اپنے مجھے میں اصلاہ امت کے لیے جا رہا ہوں اور یار اصلاہ امت کرنا واسدے اور بندہ کیوں نے اسی کوئی کبھلا بہت شکری روس نے صدر نو آیت اللہ خمینی صاحب نے دعوت اسلام دیتی اپنے دور میں چلوس نے صدر ہوں اور نہ کہا مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ وہ نامنیا بکری گا لے لیکن انہوں کسے بندے پوچھے ہاں بھی اب باقی بھی مسلمان ملک ہونتا کہتے ہی سلام تو انہوں اگے بھی کسے دعوت اسلام دیتی ہو سکا نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا نہیں ہو مسکرایا ہو سکا اے دے ہی نہیں سکتے تو آنے سمجھن تو صدقیں ہو سکا اے دے ہی نہیں سکتے ہو سکا آپ شراب ساڑے کو مگوان دے کسے نو دعوت تے ہو دے عباد رہو ہی کسے نو دعوت تے ہو دے وجد اپنے چاہے بنا ہو گئے وہ مولوی ہے اس میں نو دعوت دے دیتی ہے میں انہوں کوئی نہیں کہا سکتا ٹھیک ہے جی دعوت دے دے اے دا مطلب ہے کسے دی اسلاحوں کرتا ہے جی اپنی اسلاحوں ہونوالی نہ ہوئے میں حیران ہاں کہ عربتے بندے تتانہ باز ہی بڑے سانتے ہیں جڑا بندہ میدانے جانتا سی ہونتا سی میں فلاں ہی بنے فلاں ہی بنے فلاں ہی بنے فلاں حضرت علی نے پوری زندگی اے ایک قابل اے اتباہ پوری زندگی میدان کی کھڑو کیا کیا نکڑوے میرے پہو دا نابودہ میں خدا دی میں نو قسم نکڑوے میرے پہو دا نابودہ میں اور کمالے میں پہلی گالوں نے کی تھی ہے ابو تانب دا بیٹھا ہے ہاں لڑنا ہے فرمائے نہیں لڑنا ہے فرمائے نہیں کتنا ہے فرمائے کلمہ پڑھو انہیں کہہ نہیں پڑھو فرمائے نہ سجھو انہیں کہہ نسلہ بنی فرمائے بھر تجھو ہی حملہ کرو میرے تو میرے تو حملہ ہویا اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا علیہ السلام پوری زندگی بندیاں پہلی گال کی تھی ہے کلمہ پڑھ یہ ہے قابل اے اتباہ لوگ آنگے نے علی دب پہو کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ علی دب پہو نہیں سی پڑھیا کوئی تک آفر بکواس کرتا پہلا پہاولو تو پڑھا گیا کمال ہے جار ہر میدانے تو فرمایا نہیں نکلو ہے میرے پہو دا نہ بھوتا کسے دی صلاح ہو کر سکتا بسم اللہ شرائع صاحب تشریف فرما ہو گیا انتظار سی تو اٹھا شرائع صاحب تشریف فرما ہو گیا انتظار خطر ہو گیا کسے دی صلاح ہو کر گیا جب یہ اپنی صلاح ہو ان والی نہ ہو گئے خدا دی قسم شبیر نے آگیا میں صلاح امت کے لیے نکلا ہو یہ نہ مطلب ہے امت صلاح کے قابل تھی شبیر نہیں امام حسین امت کی صلاح کے لیے نکلے جڑے بندے دے بوے کے کھلو کے دو منڈے شراب پی کے ہانگرے مارے اور باہر نکڑ کے آنڈا بچیوں کی کر دیو یہ ملہ ہے تنہا پہنا باہر آنڈیاں جاندیاں توسی کتھے گلو کے گاڑا پہ کر دیو اچھی اچھی پہ بول دیو نہ اسرا نہیں کری دا بچی آئے کام شاک دیو اور بڑڑے چھے بندے اور نہ آر لے آنڈا بوے کھلو آگا ہو وہ آنڈا بھٹھ ہی گئے سارا پھینڈے تھے یہ مہ کلہ زمدہ رہا توہاں کوئی نہیں سنیاں سارا پھینڈے تھے یہ ہونڈا ہے مہ کلہ زمدہ رہا مہ کلہ زمدہ رہا لے کے بال بچہ مروانا یہ دا بہت معاشہ ہوریوں لکٹھے ہونڈا گو پہنے یہ دا مطلب ہے بہت ہے بندو معاشہ بد دے جاناں تے غیر زمدہ رہ پیچھے ہو جاندے کوئی دے سنن دی کیا بات ہے میں پھینڈا زیادہ بہت معاشہ کٹھے ہو گئے وہ آنڈا میں کلہ ترہی نا سارا پھینڈے سارے پھینڈ دیاں تنیاں نے سارے پھینڈ دیاں تنیاں نے کوئی اگاں ہوگا نا تسری کوئی اگاں ہوگا ہر بندہ یہ کہہ کے پچھے ہو جائے گا مہ نو گنڈے نو کوئی مہ نو کی مہ نو کی جدو جزید جیسا جانواری سلام ہر بندے آکھ ہیں مہ نو کی شبیل آکھ ہیں مہ نو ہے مہ نو کی مہ نو کی مہ نو کی اگر دو پھینڈے نو ناڑ لے گئے وہ بندہ باہر نکڑے انہوں بندے شراب پی کے فہر مارشن ترہیوے پہ وہ پھینڈے قتل ہو جائے اگر وہ تھے کھلو بھئی کیامت تک کوئی نہ ہمیشہ باستی کام مک جائے ترہیوے قتل ہو جائے اگر وہ پھینڈ سارے نو آرام ہو جائے پورا پھینڈڈ اندھ ہے وہ تھے بھئی طرح میں مک گہنے پر وہ دو بعد پھر وہ جمیں ہی ہوئی جمیں ہونڈ لگی سی یہ دا مطلب ہے تھوڑا نو سان دے کے جنہاں پھینڈ نو بچا جائے وہ دا شکریہ دا کرنے جنہاں دے پردے دے کے پورا دین بچا جائے جسے میں نے اساں مہ سن نو کی یاد دیا کی زاکرہ پھینڈ توسا سنے روز نہیں سپڑتے کہ لوگاں دے پتر بھی ہیں میں صرف ایک جملہ آنا آج فلسطین دے مسلمان بہت صدقے جاؤ فلسطین دے مسلمان دے حق کے جس صرف وہ بندے پیس بڑے بول دے نے جنہاں کربلا دیا مظلومان رون دے پھر کے بیخلو ریسرچ کر کے بیخلو گوگل کھوڑ کے بیخلو سب مسلمان خاموش ہیں دے بس نے آج جنہاں رون دے نے کربلا والے انہاں دے دیلچ احساس ہے کہ ظلم کی نوان دے نے تو مظلوم کی نوان دے نے جت ہے جت ہے وہ احساس پہ کر دے نے کہاں میں اس چال کو بچے نے رکا دیتا ہے انہوں میں آج پڑھے ہیں ہر جگہ کل بھی میں پڑھے ہیں انہیں رکھ کے ساری گالے میں نے دیتی ہے میں کنان چیسے باڑھ کے رکھ رہا ہے وہ سب کیا فلسطین سے جڑی حالت ہو چکی ہے اُتھے ایک انٹرویو کیتا ہے کسے صحافی نے اپنے کسے بندے تھا فلسطینہ تھا انہیں جنہوں اگر وہ ساٹھے سو حفیلہ کر دیتی ہے وہ سید ہے وہ سید روندہ رہا بڑی دیر تک وہ گال سونا کی تو پڑھے رکھا بندے ہیں کہاں کیوں رہاں دیں شاہ سو اُتھے کہاں یار میرے گاں رابطہ ہویا فلسطین دیکھ سے حافیدہ اُنہیں میں نے گال سنائی ہے تو میں نا کام کرن دیا چاہے کابل نہیں میں نے چھیڑے کوئی نہ اُنہا کہاں اُنہا کہاں اید علی رات انہوں شاپنگ کر دیا بی بیاں پاکستان دیا اے مہن دی شن دی بی بیاں لوان دیا سنگل دیا یار رکھتاں تے مہن دی لوان دیا دی پھر چوڑیاں پیاں چلا دیا سنگل دیا وہ خبر نہ چکن ظاہر میں خبر بہان دے نے اے کراچی پی یہ دی ان دی اے اید نے کھلا اور دی اے کوئیٹے دی وہ اندہ ہے وہ کو بندہ ٹی بی یا کسی کھلوتا تے اس وکھیا بی بیاں ہاتھ کر کے تے چوڑیاں پیاں چلا دی آن دیا اس بندے دا میں انٹرویو کیتا ہے وہ بندہ ٹائیں مار کے رونڈ لگ پہ وہ ساکھیا اے کڑے ملک بچ اید پہ ہوتے ہونہاں کیا سی نماز دیتے مخالب نہیں اید دی نماز بھی پڑھنی ہے گلے بھی ملنا ہے سارا کچھیں لیکنے دا مطلب بڑی گہمہ گہمی ہے وہ ساکھیا تے نو تکلیف کیوں ہی ہے تے نو تکلیف کیوں ہی ہے وہ ساکھیا تنو حقیقت روم کے وہ ساکھیا جب میں مصدورات نو چوڑیاں چڑا دیا میں نو تری جا پھڑ کو ہے تیدی لاس چوک کے میں انہیں ہاتھ پیدا بنی وہ ساکھا سنو دی تو آڈی ہائے نہیں گلی میں گھر برا دی آن دی میں یرہ فرسدین دیال کیتی وہ ساکھا بیٹی میری قتل ہو گئی اگلی اس گل کیتی ہے میرا بھی یہاں سو نکڑے تو آڈا بھی وہ ساکھے ہی چھوٹے لوگ ہاں کربلا جو کہتنے وہ ساکھے میں نو جت رہے دن ہو گئے تیدی لاس رکھے نا میں میں ہاتھ لب جن تنار میں ہو بھی دفن کر رہا ہوں میں پر خانے لاش رکھی ہے تے ہاتھ پہ تیدی لا بڑا لوگاں نہیں ہتی ہیں چوڑیاں بھی ہیں تے میں اپنی بیٹی دے ہاتھ لب دا پھرنا تے اگلی گلوں نے کی تی ہے جنہی میں کرنا گا وہ زگیاں سے ہی اس قابل تے نہیں مثال بھی نہیں دے سکتے مگر میں لاشاں بھی چو ایج تی دے ہاتھ لب دا ریا جو میں شبیر قاسم دا ہاتھ لگا ہوگی نا مجلس آنسو نے کہا گیا ہے اگلا جنابی عمیر قاسم دا پڑھ دینا یہ دا مطلب ہے ساس ہو دا ہوتا ہے جو گھنے ایک گڑا کٹیا گیا ہے ایک دورناد ایک گڑا کٹیا گیا ہے پوری پاکستان جی دوراão لوکنوں رکا نہیں ہیں گھٹیا لوکا لوکنوں رکا نہیں ہیں تھانے دار پہ پھرتے ہیں کوئی سےگو نظر نہیں آئے اودھی ماہ تک وزیر اعلا ساتھ آئی جئی ہیں یہ دا مطلب ہے پورے درد ایج دپ گیا ہے پورے درد ایج دپ گیا ہے دس محرم نے سانوو عرصہ عنہ ایک رنگ کرتی گئی ہے سارا پاکستان تردج جو گیا ہے سانو قرآن حد تجدہ ہے کہ دس اے دس محرومنوں کے نیاں لگا کرنے ہیں اے ہر رنگ کرتا تو بعد سانو کے ساراں تجدے ہیں افسوس ہے بے کہ وہ اکمہ ہیں جدہ کوڑ لوگ جا جا کے افسوس بہتر ہیں خدا دیکھ سم میں پڑھیا جتھے ٹیر لگا سینا لاشاندہ اس لاشاندہ ٹیر کوڑ آنی دیا دو دیا بیٹھیا تھا وڈی پھین چھوٹی پھین تا کہا کہ با 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 کے بھی یا بھی زیر رول ہے کسی نہیں روڑا تیرہ سال تا بچہ ہوئے اوڈی لاشواس تے وڈی چار پہ نہیں چاہی دی چھوٹی تے چاہی دی بولو چھوٹی چاہی دی چھوٹی تیرہ سال تا بچہ ہوئے اینے کو تھا جو دی لاش ہوں دی تے نہیں حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام حضرت زینب دے خیمہ دے سامنے آکے کھڑے ہوئے تیرہ فرماندنہ اممہ دی جائی زرہ بار ہو بی بی پاگ اٹھ کے بار آئے نا جنہوں ہنچ کر کے بار نہ ہٹایا لیں پڑتا تیرہ سامنے بے کہا نا ویر کھلو تا تیرہ بی بی پاگ نے پوچیا جی ویر آنچ ویر کے امام حسین فرماندن تیرہ سینے بچ بھی علیہ دا جگر میرے بچ بھی علیہ دا تیرہوں نان نے چھوٹی اندن چکیا کیسی تو زین آپیں پہ ہو دی زینتیں او در اس واسطے نے کیا تیرہ کوڑایا تیرا انہا حسنہ ہے آ کاسم اے امماندی جائی کاسمیں نال دے خیمے جو واضح اندر آؤ میں حاجرہ نہیں میں نے شکر دا سجدہ کرن دے ہو میں شہیر دی ماں بڑھ گئی میں بروت حشن رسول اللہ کے سامنے کھلو گیا کھنگی میرا بھی نا شہیر دیا ماں بڑھ گیا میں تیرہ سانہ دا قربان کیتا ہے دووے پہنپرا اندر وڑے میں لاجنا ہے کہ آخری جملے مسلحہ بچے آسی بی بی پاگ نے حضرت امہ فروا دا مسلحہ بی بی پاگ نے فرمایا کہ میری سجدہ گائن اے میرے پتر نو اتھے رکھ دی ہائے دی آئی اے سجدہ گاہ بڑی جگہ تے میرے ماں ونا اے کپڑے تے وچ جرے حضرت کانسم دی لاشاک ٹکڑے آکھ اے کپڑے جب بند گئے اے سجدہ گاہ بڑی جگہ تے رکھ کے شبیر پیشاں آٹے نے آخری جملے بی بی امہ فروا نے آجاتا جوڑے فرمایا نا پر جائی اصا ماں تو بات دینا ماں سمجھ وہ دی پر جائیئے گل موننکار ہاتھ نہ جوڑی نہیں کیتی پر آج میں کی کرا میرا تیلیں جو کرتا ہے فرمایا تو کھلے تیل کر آج ہی پہن پر آج وہ نہیں کرنگے جو میں تو آکھیں گے بی بی فرمایا پھر کچھ وقت واسطے میں نکر لے اچھا میں نکر لے رن دیو ذرا میرے خیم میں جو باہر نکل جو ازاداروں جو پہن پر آج خیم میں جو باہر نکلے نے زیادی صاحب نے کلم توڑ دیتا ہے فرما دیتا ہے چار قدم بھی جننگا ہے انجل لگا جو میں زمین کربلا آج زلزلہ آگیا آج میں دوزہ میرے تک ہائے پہنچ آئیے ایک بار یور آئیت میں چھڑ رہے ہیں آج زمین کربلا حلی ہے نا شبیر دھوڑ کے واپس خیمچ گئے رہے تکیرے گھٹڑی تھی گانٹ کھول گئے سر کو چادر لا گئے سوہے دوار دکھڑے دکھڑے دکھڑا گئے بی بی واری واری ہاتھ رکیل کر دیئے تسرد مل دیئے ہاتھ رکیل کر دیئے تسرد مل دیئے رو رو گیا دیئے بی بی وار جو مہندی لگ گئی ہے تھا میرے پتر دے خون دی مہندی لگ گئی ہے جی میں گرلا بی بی دی آئے لے باروں وانچے بچے باروں تبر بچے جنہوں فوج میں وانچے بچائے لیرانیز میں کمار گئی دیئے وہ برما گر بی بی دی آواز آئی بانچے والوں کی صدا جو زیر کنات آتی ہے کیسا ناشا میرے بچے بھی بنات آتی